سلام علیکم کاشت کار بھائیو آج ہم بات کرنے والے ہیں آلو کی سب سے خطرناک بیماری پچھتا جلسوں لیٹ پلائٹ آف پٹاٹو کے بارے میں جب ہمارا درجہ حرارت دس ڈگری سینٹی گریٹ سے بیس ڈگری سینٹی گریٹ کے درمیان ہو ہوا میں نمی کا تناسب اسی فیصد سے سو فیصد تک مجود ہو تو ایک پھپوندی فائٹ آف تھورا انفیسٹینس ہمارے آلو کی فصل میں یہ بیماری پھلانے کا باعث بن جاتی ہے جو اگر ہم اس کی پہچان کی بات کرتے ہیں تو آلو کے پتوں کے اوپر ہمیں نمدار ٹیڑے میڑے زردی مائل دھبے نمدار ہوتے ہیں جو کہ کچھ ہی دنوں کے اندر ہمارے پورے پودے کو کور کر لیتے ہیں اور جن کا رنگ بورا اور سیاہی مائل ہو جاتا ہے اگر یہ بیماری وبائی شکل اختیار کر جائے تو ایک سے دو دن کے اندر ہماری پوری فصل کو ختم کر سکتی ہے یہ بیماری ہمارے پودے کے تین حصوں پر حملہ آور ہوتی ہے سب سے پہلے یہ پتوں پر حملہ آور ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہمارے تنے کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے اگر یہ شدید وبائی شکل اختیار کرتی ہے تو یہ ہمارے پٹیٹو ٹیوبر کو بھی بہت زیادہ متاثر کرتی ہے دوسرے نمبر پہ میں آپ ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اگر یہ وبائی شکل اختیار کر جائے تو ہمارے پتوں کے اوپر دھبوں کے نیچے سفید رنگ کی پھوندی بھی نمدار ہو جاتی ہے جو کہ ہمیں عام آگ سے آسانی کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ جب ہم متاثرہ پودے کو سونگتے ہیں تو ہمیں سپٹ جیسی اس کے اوپر سمیل دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ لیٹ بلائٹ آف پٹیٹو کی ایک مین نشانی ہے اگر ہم اس کی انصداد کی بات کرتی ہیں تو متاثرہ پودے کو اگلی دفعہ فصل لگانے سے پہلے اچھی طرح تیار کیا جائے اس کے باقیات کو اچھی طرح تلف کیا جائے قوت مدافع رکھنے والا جو بیج ہے اس کا استعمال کرے اگر آپ نے کیمیکل کنٹرول کا استعمال کرنا ہے تو محکمہ پیسٹ وارنگ اینڈ کوالٹی کنٹرول اوف پیسٹی سائٹ کے مقامی عملہ سے مشاورت کے بعد آپ نے فنجی سائٹ کا استعمال کرنا ہے جی شکریہ